جماد الاخرہ کا مہینہ جاری ہے اس مہینے کی چودہ تاریخ کو اپنے وقت کے جلیل القدر امام شرق و غرب میں جن کی شہرت تھی اور پوری دنیا کے اندر جن کا نام تھا اسلام کی حجت اسلام کے مفقر امت کے حکیم علومِ ظاہرہ اور باطنہ کے ماہر یعنی سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یومِ وسال ہے یومِ عُر سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ جن پہ تاریخ فخر کرتی ہے جن پہ امتِ مسلمہ فخر کرتی ہے بلکہ جن پہ عالمِ انسانیت فخر کرتی ہے کہ ایسا جہاندیدہ ایسا ماہرِ فن ایسا فلسفی ایسا عظیم سکولر اس دنیا میں تشریف لائیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ چار سو پچاس سنہ ہجری میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں آپ کے سر پہ آپ کے والد کا سایہ نہ رہا آپ نے ابتدائی تعلیم توس شہر میں ایک مدرسے میں حاصل کی اور پھر وہاں سے عالی تعلیم کے لیے نیشا پر تشریف لے گئے ہیں نیشا پر میں امام الحرمین امام جووینی قدسہ صرح العزیز کی بارگاہ میں علوم حاصل کی ہیں پھر اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے اور بغداد میں علوم حاصل کی اور وہاں پر علمی مقام مسلسل بڑھتا گیا اور آپ اس مقام پہ پہنچے کہ بادشاہ کے دربار میں جو علماء بیٹھ کر آپس میں مسائل پہ گفتگو کرتے تھے اور اپنے دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے تھے اس میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ تھا آپ کے مقابلے میں کوئی عالم کوئی فقی کوئی متکلم کوئی علم عقائد کا ماہر نہ ٹھہر سکا اور پھر بڑی چھوٹی عمر میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ مدرسہ نظامیاں کے اس مقام پر فائز ہوئے اس مسند پر بیٹھے کہ جہاں بیٹھنے کی تمنا لیے بڑے بڑے علماء دنیا سے گزر گئے آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں اس مقام کو حاصل کر لیا اور پھر وہاں سے جو آپ کی شہرت پھیلی اور بڑے بڑے علماء طلبہ کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے آپ نے وہاں پر کئی سال تک تدریز کی بادشاہ کے دربار میں آپ کا سب سے بلند مقام تھا بغداد کی سرزمین پہ آپ کا شہرہ تھا طلبہ دنیا بھر سے آپ کے پاس آتے تھے مختلف علوم کی مہارتیں حاصل کرتے تھے آپ نے فلسفے میں اصول فقہ میں عالی درجے کی مہارت حاصل کی اور کثیر کتب تسانی فرمائی انہی زمانے میں آپ کی بڑی مشہور کتاب المستصفہ جو اصول فقہ میں ہے اور بڑی عالی پائے کی بہت امدہ کتاب ہے پھر اسی زمانے میں آپ نے تحافت الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفیوں کے بنیادی مسائل کا رد پورے دلائل کے ساتھ کیا اور جس کتاب نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دی فلسفہ کے دنیا میں ایک بھونچال برپا کر دیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے اسی روش پر چلتے رہے لیکن جو قلبی اتمنان ہے جو دل کا خدا سے تعلق ہے جو قربِ الٰہی کی لذتیں ہیں جو رضاِ الٰہی کا شوق ہے جو لقاءِ الٰہی کے لیے دل کا تڑپنا ہے وہ شیئ ان فلسفیانہ باتوں سے حاصل نہ ہوتی تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ تحقیقِ حق کے جذبے سے مختلف علوم پڑھتے رہے فلسفہ بھی پڑھا دیگر علوم بھی پڑھے اور بالآخر آپ کی نگاہِ انتخاب تصوف پہ پڑھی علمِ تصوف کی بڑی بڑی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا اور بطول خاص مشہورِ زمانہ کتاب امام ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ کی قوت القلوب کا آپ نے مطالعہ کیا کتاب پڑھ کے پتا چلا کہ یہ فنِ تصوف یہ پڑھنے کا نہیں کرنے کا نام ہے یہ قول نہیں عمل ہے یہ باتیں نہیں یہ عامال کی دنیا ہے اب آپ کے اندر یہ کشم کش بیدار ہوئی کہ آپ کس طرح وہ اپنی تمام شہرت وہ مقام و مرتبہ وہ اہدہ و منصب وہ آپ کی جاہ و مرتبہ اور وہ بادشاہ کی نظر میں آپ کا مقام اور طلبہ کی نظر میں آپ کی جو حیثیت اور بلند مرتبہ تھا وہ سب چھوڑ کے آپ تصوف کی راپے کیسے چل لکھ لیں ایک عرصے تک آپ اسی کشم کش میں رہے حتیٰ کہ آپ کا کھانا چھوٹ گیا بھوک آپ کی ختم ہو گئی دل آپ کا بے قرار رہتا تھا ایک طرف یہ دنیا کا مال بھی ہے جہ بھی ہے مرتبہ بھی ہے شہرت بھی ہے مقام بھی ہے اور بہت کچھ ہے اور دوسری طرف سوفیوں کا راستہ ہے ولیوں کا راستہ ہے تقوی اور توقل کا راستہ ہے اپنے آپ کو فنا کر دینے کا راستہ ہے فنا فللہ کا راستہ ہے بلاخت ایک عرصہ دراز کی کشم کش کے بعد سن 488 سن حجری میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بغداش شریف کو چھوڑ دیا اللہ اکبر آپ غور کریں کہ 450 سن حجری امام غزالی کا یوم ولادت ہے آپ کا سن ولادت ہے اور 488 سن حجری یعنی 38 سال کی عمر میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بغداد شریف کو چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا دنیا میں شہرہ تھا اور جو آپ کو مقام و مرتبہ ملا تھا وہ 38 سال کی عمر میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور اس سے پہلے گویا دس بارہ سال پہلے اگر یہ مقام ملا تھا تو گویا امام غزالی وہ ہستی ہے کہ جسٹ 28 اور 30 سال کی عمر میں آپ اس مقام پہ پہنچ گئے پھر جب 488 سن حجری میں آپ نے بغداد شریف چھوڑا پھر عبادت ریاضت مجاہدہ مراقبہ نفلی روزے تلاوت قرآن نوافل ذکرِ الٰہی عبادت ان چیزوں میں آپ نے آپ کو مگن کر لیا محب کر دیا دمشق بیت المقدس آپ تشریف لے گئے بیت المقدس میں عرصہ دراست تک آپ نے ایک حجرے میں عبادت کی پھر مقام خلیل جہاں حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو آپ کا مرقدِ انور ہے وہاں پر آپ گئے فیض حاصل کیا آپ سے کچھ اہد کیے اللہ سے کچھ وعدے کیے اور یہ وہ آپ کا جو سفر تھا یہی وہ سفر تھا جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ اہیال علوم جیسی عظیم کتاب کو تصریف کیا پھر آپ وہاں سے دوبارہ توس تشریف لے آئے اور پھر وہاں آپ نے زندگی گزاری اور سن پانچ سو پانچ سنِ ہجری پانچ سو پانچ سنِ ہجری چودہ جمادل اخرہ کو آپ نے وفات پائی گویا پچپن سال کی عمر میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا لیکن اس پچپن سال کی عمر میں جو آپ نے کارنامے سر انجام دی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے آپ نے بادشاہ کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں فرمایا تھا کہ ابھی تک یہ بندہ دو سو کتابیں لکھ چکا ہے دو سو کتابیں اور آپ کی کتابیں صرف دو سو نہیں بلکہ آپ کی کتابوں کی تعداد چار سو سے بھی زیادہ ہے بلکہ ایک مصری محقق نے اپنی تحقیق سے یہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے کتابوں کی تعداد ہے چار سو ستاون چار سو ستاون کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی اور ان کتابوں میں کیسی کیسی نامی گرامی علمی اور اعلیٰ قسم کی کتابیں ہیں احیاء العلوم ہے کیم سعادت ہے من حاج العابدین ہے تحافت الفلاسفہ ہے المستصفہ ہے المنقذ من الضلال ہے اور اس طرح کی کتنی کتابیں ہیں کہ مطالعہ کرے تو انسانی اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا علم تھا کیا مقام تھا کیا آپ کی شان تھی اور آپ کے کتابیں نے جو دنیا میں انقلاب برپا کیا سبحان اللہ احیاء العلوم آج کے زمانے میں بھی زندہ کتاب ہے کیم سعادت آج بھی زندہ کتاب ہے ایک مرتبہ کوئی مطالعہ کر لے دل کی دنیا بدل جاتی ہے پھر آپ کی کتابیں وہ ہیں کہ یورپ غیر مسلموں نے اسلام کے جن سکولرز اور جن علماء کی کتابوں اور جن کے کام کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی امام غزالی رحمت اللہ ان میں سے ایک ہیں اللہ تعالی ان پہ کروڑ و رحمت ناصل فرمائے اور امام غزالی رحمت اللہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ و سلم